ہیلو بچوں کیسے ہو بچوں آج ہم آکسیڈائزنگ اینڈ ریڈیوسنگ اجنڈ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے اس لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے ہم آکسیڈائزنگ اجنڈ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آکسیڈائزنگ اجنڈ ہوتا کیا ہے تو یا پید میلیخ دیتان ٹھیک ہے ایسا سبسٹنس جو آکسیڈائزن دیتا ہے آکسیڈائزن کے لئے تو اس کو ہم آکسیڈائزنگ اجنڈ کے دے ہیں یا ایسا سبسٹنس جو ہائیڈروجن ریمو کرتا ہے اس کو ہم آکسیڈائزنگ اجنڈ کے ہیں گے ٹھیک ہے آکسیڈائزنگ اجنڈ کو یہاں پہ میں نے O A لکھا ہے ٹھیک ہے O means آکسیڈائزنگ A for agent ٹھیک ہے ایم نے شارٹ لکھا ہے ٹھیک ہے تیسرا پہ ہے The substance which get reduced is called as آکسیڈائزنگ اجنڈ تیسرا پہنٹ ہے کہ substance جس کی ریڈیکشن ہوتی ہے اس کو ہم آکسیڈائزنگ اجنڈ کے ہیں گے ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں ایمپارٹنٹ پوائنٹ ہیں آپ پہچاند سکتے ہو ان پوائنٹ کی مدد سے کہ کونسا آکسیڈائزنگ اجنڈ ہے کونسا ریڈیسنگ اجنڈ ہے ٹھیک ہے اب باریاتی ہے reducing اجنڈ کی ٹھیک ہے ہمارے پوائنٹ ہمارے پیارے 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 سبسٹنس ویچ گیو ہائیڈوزن پر ریدیکشن اس کاڑیز ریدیسنگ اجنٹ ریدیسنگ اجنٹ کو یہاں پہ ہم نے آر اے لکھا ہے ایسا سبسٹنس جو ہائیڈوزن دیتا ہے ریدیکشن کے لئے اس کو ہم ریدیسنگ اجنٹ کہیں گے یا ایسا سبسٹنس جو آکسیجن ریمو کرتا ہے اس کو ریدیسنگ اجنٹ کہیں گے اس کے بعد ایسا سبسٹنس جس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم ریدیسنگ اجنٹ کہتے ہیں اہے ایکزمپل لیتے ہیں وہاں سے سب کلیر ہو جائے گا ہمارے پاس یہ رییکشن ہے اس رییکشن میں سی یو او سے سی یو بنتا ہے آکسیجن ریمو ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ ریدیکشن ہوئی ہے اس کی کیا ہوئی ہے ریدیکشن جب اس کی ریدیکشن ہوئی ہے تو یہ آکسیڈیزنگ اجنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کی کیا ہوئی ہے اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے اس میں آکسیجن ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے اس کی کیا ہے ریدیسنگ اجنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی یہاں پہ ریدیکشن ہوئی ہے تو یہ آکسیڈیزنگ اجنٹ آ گیا اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس ریدیسنگ اجنٹ ہے ٹھیک ہے اس نے آکسیڈیشن کے لیے آکسیجن دیا ہے تو آکسیڈیزنگ اجنٹ ٹھیک ہے اس نے آکسیڈیزن ریموو کیا ہے تو ریدیسنگ اجنٹ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہم نے ان پوائنٹس میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے یہاں پہ میں نے آکسیڈیزنگ اجنٹ اور ریدیسنگ اجنٹ کو ایزی بنایا ہے ٹھیک ہے تو آکسیڈیزنگ اجنٹ کیا ہوتا ہے جو گیو آکسیجن جو آکسیجن دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریمووز ہائیڈروجن ٹیک ہائیڈروجن ٹھیک ہے اور اس میں ریدیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں آکسیڈیزنگ اجنٹ آکسیڈیزنگ دیتا ہے آکسیڈیشن کے لیے ہائیڈروجن دیتا ہے کسی کمپونٹ سے پھر اس کے بعد اس میں ریدیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین پوائنٹس ہیں اب ریدیکشنگ اجنٹ میں کیا ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن دیتا ہے ہم لکھ سکتے ہیں کہ گیو ہائیڈروجن پھر لکھ سکتے ہیں کہ ٹیک آکسیجن یا آپ اس کو ریموو بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آکسیڈیشن ہوتی ہے ریڈیسنگ اجنٹ کی آکسیڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں یہاں سے آپ ایزیس سمجھ سکتے ہو یہ چیزیں آپ یاد کر کے آپ ایزیلی پہچان سکتے ہو کہ کونسا آکسیڈیزنگ اجنٹ ہے کونسا ریڈیسنگ اجنٹ ہے ٹھیک ہے آئیے ہم ایک ریڈیشن دیتے ہیں یہاں اس نے ہارڈیجن ریموو کیا ہے تو یہاں پہ آکسیڈیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہارڈیجن ایڈ ہوا ہے تو یہاں پہ ریڈیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے بچو اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے تو یہ ریڈیسنگ اجنٹ ہے اب اس کی ریڈیشن ہوئی ہے تو یہ آکسیڈیزنگ اجنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں H2S پہ اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر CL2 اس کی ریڈیشن ہوئی ہے اب اس نے اس نے ہارڈیجن دیا ہے ٹھیک ہے ہارڈیجن دیا ہے تو یہ آگے ریڈیوسنگ اجنٹ اس کی آکسیڈیشن بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو تب بھی یہ ریڈیوسنگ اجنٹ کہلائے گا ٹھیک ہے اس نے ہارڈیجن دیا ہے تو یہ آگے ریڈیوسنگ اجنٹ اب اس نے یہاں سے ہارڈیجن ریموو کیا ہے تو یہ آگے آکسیڈیزنگ اجنٹ اس کے بعد اس کی ریڈیشن ہوئی ہے تو یہاں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آکسیڈیزنگ اجنٹ ہے ٹھیک ہے اس ریڈیجن میں ایج ٹو ایس نے ہارڈیجن دیا ہے تو اس کو ہم ریڈیوسنگ اجنٹ کہیں گے پھر اس کے بعد اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے تو تب بھی ہم اس کو ریڈیوسنگ اجنٹ کہیں گے اس نے اس کا ہارڈیجن لیا ہے ریموو کیا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ آکسیڈیزنگ اجنٹ کلائے گا اس کی ریڈیجن ہوئی ہے تو یہاں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آکسیڈیزنگ اجنٹ ہے ٹھیک ہے یہ تھا آکسیڈیزنگ اجنٹ اور ریڈیسنگ اجنٹ کے بار میں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے پھر ملکات ہوگی تب تک نمشکال